موریلہ کی تیسی نمبہ میں کچھ دکانیں آگ کی چپیٹ میں آگئیں اور دیکھتے دیکھتے سارا مان جل کر راکھ ہو گیا آپ کو بتانے کے ساتھ میں دو ساری کی دکان اور ایک سبجی کی دکان چپیٹ میں آگئی جس میں رکھا سارا مان جل کر راکھ ہو چکا ہے حالکہ یا تو کیسے لگی ابھی اس بارے میں پر کچھ پتہ نہیں لگ پا ہے لیکن ستھانی لوگوں کو کہنا ہے کہ شروعات میں انہوں نے آگ پر کابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن آخر کار دمکل عباہ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر قریب دھائی گھنٹے میں آگ پر کابو پایا لیکن اب تک آگ میں سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا اور دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ اس گھٹا میں انہیں قریب تیس لاکھ روپے کا محسان ہوا تو دوسری طرف سبزی کی دکان بھی جل کر راکھ ہوئی جس میں دکان کے مالک کو قریب ستر ہزار روپے کا محسان ہوا آگ لگی تو مانڈی والے گئی تھی گھر پر مون نے دوڑے دوڑے بج کے آیا تھا آگ لگی تھی بھوئی نہیں پائی تھی آگ تھانے آئے اور پھر دمکل آئیں دو دمکل نے بھوئی نہیں پائیں تھی آگ تیسری دمکل نے آگ بھوئی تھی اور جوٹ سارے جرگیں گلی میں کٹی ہوتی تھی سارے جوٹ جرگیں سب لوٹ ختم ہے گئی راکھ اللہ اتتہ پردیش کے سیتھا پور سے جہاں پر اپرادیوں کی حسن اتنے بھوئی